بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 29 فروری اور پاکستان میں جمعیرات کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجہیہ سب سے پہلی خبر نیشنل اسمبلی جی ہاں قومی اسمبلی اسلامباد سے ہے جہاں پر آج لوٹے ہوئے منڈیٹ کے اوپر پہلا اجلاس بلایا گیا تھا دھواندھار قسم کا اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے میمران نے برپور اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج ٹون اور پیس دونوں سیٹ کر دیئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے جو کام پنجاب اسمبلی میں نہ ہو سکا وہ آج قومی اسمبلی میں میمران نے کر کے ایک اچھا پیس اچھا ٹون اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے اور بالکل کلئر میسج بھیجا ہے کہ اگر منڈیٹ چوری جاری رکھی گئی تو پھر اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے دوسری خبر کے پی کے اسمبلی سے جہاں پر آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا ہے وہاں کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے تیسری خبر آپ کو دیں گے کہ عمران خان صاحب کو پھر سے ڈیل آفر ہوئی ہے کہ اڈیالا سے بنی گالا چلے جائیں جو انہوں نے ٹھکرا دی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں مانی خیز آج پیغام بھیجا گیا اڈیالا کے اندر ایک قیدی آج قتل ہو گیا اور دو زخمی ہوئے ہیں اتنی سنسٹیو ہائی سیکیورٹی جیل کے اندر آئے دن قیدیوں پر حملے ہو رہے ہیں عمران خان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسے واقعات کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈر کر ان چیزوں کے اوپر جو بھی کہا جائے وہ مان لیں اگلی خبر جی نواز شریف صاحب سے پوچھ کے مشورہ کر کے انہیں مانسیرہ سے ہرا دیا گیا ہے ہم آپ کے پاس اندر کی خبر لے کے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی مزکہ خیص غبر ہے ان سے مشورہ کر کے ان کو کیوں ہرا دیا گیا وہ کیوں ہاریں گے مشورے کے ساتھ مکمل تفصیل رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیوں مشورے کے ساتھ مانسیرہ سے ہارا گیا ہے شعب شاہین جو ہمارے کینیڈیٹ جیتے ہوئے کینیڈیٹ اسلامباد سے ہیں انہوں نے چیز جسٹس آف پاکستان کو متعصب قرار دے دیا ہے اور ان کے سامنے اپنے کیسز نہ سننے کی گزارش کیا کہ ہمارے کیسز وہ نہ سنیں اسلامباد پولیس پولیس کے موں کو خون لگ چکا ہے پنجاب کے بعد اب اسلامباد پولیس نے تشدد کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی خود ہی کر رہے ہیں لوہ حقین بتا رہے ہیں یہ جو ریچ ڈال دی ہے چودی نظام دین نے اب یہ پولیس بھیڑیا بن چکی ہے کیونکہ اس کے پیچھے چودی نظام دین کا آشرباد ہے جو کام آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ تو کروا لیا اب عام عوام اس درندگی کو بھگت رہی ہے ہر روز اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھیں گے کہ کامران شاہد کے اوپر اچانک سے جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اچانک سے انہیں منڈیٹ اور اچانک سے انہیں سیاسی اخلاقیات یاد آئی ہیں یہ انہیں یاد آئی ہیں یا کسی اور کو یاد آئی ہیں یہ وہ بول رہے ہیں میں نہیں بول دی میرے چھ میرا یار بول دا کامران شاہد کے اندر کون بول رہا ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اچھا جی پہلی خبر کی طرف آتے ہیں خبروں کی تفصیل میں سے پہلی خبر کی تفصیل یہ ہے کہ آج نیشنل اسمبلی کا آج 29 فروری تھی اور آپ کو پتا ہے کہ صدر پاکستان سے زبردستی دھونس دھاندلی کے ساتھ پہلا اجلاس بلوا لیا گیا تھا آج تھا پہلا اجلاس اور اس اجلاس کے اندر کڑاکے دار کام کیا آج تحریک انصاف نے مہمران وہاں پہنچے بھرپور تیاری تھی جو کام پنجاب اسمبلی نہیں کر سکی ہم نے ماذرت کے ساتھ اس دن بھی بتایا تھا کہ بہت ہی غلط سٹریٹیجی تھی عمران خان صاحب نے بھی اس سٹریٹیجی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے ظاہر ہے اور وہ سٹریٹیجی تھی کہ مریم نواز کو کھلا گراؤنڈ دیا گیا تھا الیکشن کے ٹائم ہمارے ممبران باہر نکل گئے حالانکہ وہی بائیکارٹ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا تھا ان کو الیکشن بھی کروانے دیا گیا ان کو تقریر بھی کرنے دی گئی بلکل سناٹا تھا پورے اس ٹائم پنجاب اسمبلی کے اندر جب مریم صاحبہ تقریر کر رہی تھی کوئی ایک ممبر نارا نہیں لگا رہا تھا وہاں پانچ لوگ بھی صرف اگر کھڑے ہوتے نا ویسے تو ہمارے پاس لا تعداد ممبرز ہیں وہاں لیکن پانچ لوگ بھی کھڑے ہو کے نارے لگاتے تو مریم صاحبہ اپنی پہلی تقریر نہ کر سکتی ایکسپوز ہوتی تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو بترین سٹریٹیجی تھی ہماری آج اس سٹریٹیجی کو میک اپ کیا بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا اور قومی اسمبلی کے اندر آپ کو عمر عیوب گوہر خان ان کی بہترین سٹریٹیجی نظر آئی عمران خان کے ماسک عمران خان کے چہرے سے مشابت مشابت رکھتے ہوئے ماسک مگوائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جھنڈے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی تصاویر بے شمار ممبر پارلیمنٹرینز کے پاس تھی جب وہ سگنیچر کرنے آتے تھے تو وہاں پر وہ عمران خان کے لیے نعرے بازی کرتے تھے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے نعرے بازی کرتے تھے عمران خان کے لیے سرخ لکیر لگائی تھی اور کہا تھا کہ اس کا کوئی نام نہیں لے گا آج اسمبلی کے اندر سارا وقت عمران خان کا نام گونجتا رہا یہاں تک موقع پہنچ گیا کہ جب نواز شریف سگنیچر کرنے آئے حلف کے بعد تو چور چور کنارے لگے پوری اسمبلی چور چور کناروں سے گونج اٹھی باجی مریم نواز بھی وہاں کھڑی تھی شدید غصہ آیا انہیں تلملا رہی تھی لیکن وہاں کچھ کرنی سکتی نہیں نظر رکھے ہوئے ہوں گی کہ اب کون کون پنجاب سے ہے تاکہ ان کے خلاف کاروائی شروع کروائیں پولیس سے لیکن بہرحال آج ان کے والد صاحب کو چور چور کے بہت ہی لاؤڈ بہت ہی اچھی آواز میں وہ نعرے سننے کو ملے پھر کسی نے عمران خان کے چہرے کا ماسک ان کے اوپر پھینک دیا اور مین بھرپور آج پاکستان تحریک انصاف کی جو ممبران تھے جو پنجاب اسمبلی میں آپ نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہ آج آپ نے قومی اسمبلی میں ہوتے ہوئے دیکھا بھرپور طریقے سے ریپریزنٹیشن کی اور اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہے وہ عوام کا موڈ عوام نے جو ان کو منڈٹ دیا اس کی اہمیت جس فستائیت کا انہوں نے اور عوام نے مقابلہ کیا ہے اس کا اب مدعوہ کرنے کے لیے جو اگلے اجلاس ہوں گے ابھی تک کی پرفارمنس ماظرت کے ساتھ بہت ہی ماظرت کے ساتھ وہاں پر بلکل متاثر کن نہیں ہے بہت ہی سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پر اتنا ترنوالہ پی ایم ایل این کو کیوں آفر کیا گیا کیا وجوہات تھیں جس کا ہمیں نہیں پتا ہے اٹلیسٹ اور قومی اسمبلی میں وہی پارٹی ہے وہی ممبران ہے اور انہوں نے ایک بھرپور پیس اور ٹون سیٹ کیا ہے آج ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھی کہ قومی اسمبلی کے اندر وہ تمام ممبران جیسے خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ میرے مالک نے مجھے سرخ روح کیا مالک کا نام نہیں انہوں نے بتایا بتا دینا چاہیے تھا تو بالکل آپ سرخ روح ہوئے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایسے تمام لوگ جو لوٹے ہوئے مینڈیٹ پر اسمبلی پہنچے تھے انہوں نے بھی اللہ کی آیات اللہ کے مبارک ناموں قرآن کریم کی آیات کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف اٹھایا سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے لوگ کیسے اپنے آپ کو فیس کریں گے اس پر ہمارے دوست کامران شاہد کیا کہتے ہیں سنیے آپ بھی حیران ہوں گے کہ کامران شاہد صاحب کو یہ کہاں سے ایک دم سے سیاسی اخلاقیات ووٹر فراد فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون وہ تحریک انصاف جو ریاست کی دشمن تھی بقال کامران شاہد جن پر پبندی لگا دنی چاہیے جن کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان ختم وہ تمام باتیں کرنے والے کامران شاہد کو آج کیا ہو گیا میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بول دا یہ کیا معاملہ تھا سنیے ذرا کامران شاہد کو لیکن آپ سوچے ہیں کہ نون لیگ ان کو یہ کوئی شرم و لحاظ نہیں ہے سیاسی طور پہ کہ وہ آج پٹیشن جو لے گئے گیا الیکشن کمیشن وہ کہہ رہے ہیں یہ سیٹیں ہمیں دے دیں یعنی کہ کوئی تھوڑا سا یار اسلام میں کونسیفٹ آرہ ہے کہ آپ کے بھائی کا جو گوشت ہے وہ آپ پہ حرام ہے اس کو کھانا کسی اور کی سیٹس ہے یار یہ آپ کی سیٹس نہیں ہے آپ کو شرم نہیں آئی جا کہ الیکشن کمیشن یہ ساری پارٹیاں پہنچ گئی وہاں پہ کہ ہمیں دے دیں سب سے بڑا گلاہ کبیرہ میڈیٹ چوری کرنا اور اگر کسی ایمینے کوئی یہ پتہ ہے نا کہ اس کی حق میں کوئی الیکشن چنایا گیا یا اس نے خود کیا جو چوری کرتا ہے اپنا حلقہ وہ چاہے تارک فردل صاحب ہیں وہ خواہ عمران خان ہے وہ خواہ کوئی اور ہیں یہ ایک زندگی ہے کہ یار آپ کی میری ڈیبیٹے جب خدا نے یہاں سے پکڑنا ہے کہ تم نے حلف جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم ہارے میں تھے اس حلقے سے اور تم نے حلف لیا تو وہ معاملہ میں چھوڑ دینا میں اس میں بات ہی نہیں کر رہا نہ میں اس کو آگ ڈال رہا ہوں وہ تو وہ جانتے ہیں جو بیری فرشریہ داندلی کے چھوڑے ان کو پتہ ہوگا ہے ایک بندے کو پتہ ہوگا تارک فردل کا امیج یہ ہے میرے ذہن میں کہ شریف آدمی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو تو پتہ ہے نا کون بیری فرشریہ داندلی کا کونسے ایمینے کونسے ایمپیے اس کی بکشش نہیں ہے یہ اقتدار کیا ہے تھوکر ہے اقتدار سکندر اعظم نے کہا تھا قبر کے باہر خالی ہاتھ دفنا دینا میں کچھ لے کے نہیں جا رہا آپ کیا بات کریں سر کچھ بھی نہیں ہے جو داندلی کا بیری فرشریہ ہے جو ایمینے ان کو تو پتہ ہے نا ایمپیے سے ان کی بکشش نہیں ہے آپ نے سنا تو یہاں پر آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کامران شاہد نہیں ہے یہ کوئی اور ہے اور یہ کسی اور کے لیے پیغام ہے کامران میرا پیارا بھائی جب بولتا ہے تو اکثر کسی اور کی خواہش پر بولتا ہے تو آج کامران صاحب جو بول رہے ہیں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب اپنے رنگ اور روپ بدل رہی ہے اور نواز شریف کے چہرے پر جو ایک مرجائی ہوئی تشبیح آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی اور اگر وہ سمجھ نہیں آتی تو آج کامران شاہد کا بیان سن لیں اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک نیا پیغام دے رہی ہے کیوں دے رہی ہے تھوڑے دن رک جائیں آپ کو وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ جو زبانوں بیان ہے یہ جو انداز ہے یہ جو بدلے بدلے انداز ہیں کامران شاہد صاحب کی یہ بہت کچھ کا پتہ دے رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں بلکل کھل کر سامنے آ جائیں گی بہرحال آج مولوی فضل و امان کی ملاقات بھی ہوئی مولوی فضل و امان ہستے رہے نون لیگ کے لوگوں کو دیکھ کر اور نون لیگ افسردہ تھی پریشان تھی باڈی لینگویج ہاری ہوئی تھی حالانکہ سیٹیں تو انہیں چھین کے زیادہ دے دی تھی لیکن مکمل طور پر اسمبلی کے اندر وہ ہاری ہوئی باڈی لینگویج کے ساتھ تھے اور اس کے کمپیریزن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو میں عمران تھے چارج تھے اب بیٹھ تھے اور ڈیفنسف بالکل نہیں تھے یہی وہ سٹریٹیجی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں جو کام کرے گی اگر عمران خان کو جیل سے نکلوانا ہے اگر اس فستائیت کو بند کرنا ہے تو اسمبلی کا اجلاس چلنے نہیں دینا چاہیے اسمبلی کے اندر برپور سیاسی قوت کا مظہرہ کرنا چاہیے اپنا پارلیمانی آئینی حق برپور استعمال کرنا چاہیے نہ پنجاب اسمبلی چلنے دینی چاہیے تھی نہ وہاں پر انتخاب ہونے دینا چاہیے تھا جب تک ممران کو نہ چھوڑا جاتا عورتوں کو جیلوں سے نہ چھوڑا جاتا وہ برپور وقت تھا پنجاب اسمبلی کے اندر بدقسمتی سے شدید کمزوری دکھائی گئی آج قومی اسمبلی میں بہترین پیس سیٹ کیا گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ پیس برقرار رہے گا کیونکہ یہی وہ رستہ ہے جس سے عمران قان کو جیل سے چھڑوایا جا سکتا ہے یہی وہ رستہ ہے جس سے پاکستان کے اندر جو مظلوموں کے اوپر ہونے والا ظلم ہے اس کا کوئی مدعوہ کیا جا سکتا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے دیں گے کے پی اسمبلی جہاں پر بابر سلیم سواتی جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے ایٹی نائن ووٹس انہیں ملے ہیں اور ان کے مخالف کو صرف سترہ ووٹ ملے ہیں سیونٹین ایٹی نائن ورسز سیونٹین ووٹ لے کر بابر سلیم سواتی جو ہیں وہ سپیکر منتخب ہوئے ہیں اور سرائیہ بی 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 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ بھی ہیں بابر سلیم سواتی بھی تحریک انصاف سے ہیں سرائیہ بی بی جو ہیں انہوں نے ایٹی سیون ووٹ لے کر ڈپٹی سپیکر منتخب ہوئی ہیں اب اگلا انتخاب وہاں پر علی امین گنڈاپور کا ایز چیف منسٹر ہوگا کی پی اس حملی کے اندر جیسا میں نے آپ کو کہا ہے کہ مکمل وائٹ ووش ہے صرف تحریک انصاف ہے سیونٹین ووٹ آپ سمجھ سکتے ہیں ایٹی نائن ورسز سیونٹین تو تقریباً مکمل مجورٹی کے ساتھ وہاں پر دو تھرڈ سے بھی اوپر پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے بہت ہی آج وہاں پر ایموشنل سین تھا کچھ نون لی کے لوگوں نے کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کی اس کا برپور جواب دیا لیکن اس حرکت کے علاوہ جو وہاں پر نون لی کے کچھ میمران نے کھڑی کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی دبے الفاظ میں ایک بہت تگڑا میسج تھا ریاست کے لیے کے پی کے سے کہ وہاں پر عمران خان کا وہ فوٹ ہے اور لوگ کس طریقے سے وہاں تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی علی امین جیسے ہی چیف منسٹر بنیں گے تو آپ کو یہ میسج اور بھی لاؤڈ ان کلیر آنا شروع ہوگا انشاءاللہ ابھی آپ کو بہت ساری ڈی موٹیویشن لگتی ہے بہت ساری چیزیں جب آپ یہ سب کچھ ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خراب ہوتا ہے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا چند دن اپنے آپ کو دیجئے آپ کو انشاءاللہ اس میں سے بہتری نکلتی ہوئی نظر آئے گی عمران خان ان کو کھینچ کر جہاں پر لے آیا ہے ان کے پاس اب کوئی اور رستہ نہیں ہوگا کہ یہ تمام اپنے گناہوں کو مانے اور عوام کے سامنے سرنڈر کریں عمران خان نے کھینچ کے وہاں تک لے آیا ہے ابھی آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئے گی چند دن صرف اور انتظار کر لیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے اچھا جی منسیرہ سے آخر کار نواز شریف ہار گئے ہیں جی ہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشورہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کیونکہ یہاں سے وہ جیتنا چاہتے تھے آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ نون لیگ نے آفیشلی منسیرہ سے بھی نواز شریف کی جیت کا اعلان کیا تھا اور فارم فورٹی سیون یہاں سے جاری بھی کیا تھا جی ہاں جو الیکشن کمیشن کا آفیشل فارم فورٹی سیون تھا وہ نواز شریف صاحب کا منسیرہ سے جاری کیا تھا اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حامد میر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اس حلقے کا فارم فورٹی سیون نون لیگ نے ان کو بھیجا ہے اور اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی جاری کیا تھا اب وہ ان کو کہاں سے ملا تھا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن جاری کر دیا گیا تھا اور لاہور کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے فارم فورٹی سیون یاسبین راشد صاحبہ کے سامنے جو جاری ہوا اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ الیکشن کل ادم کروانا چاہتے تھے الیکشن کمیشن نے کل ان کے ایک بندے کو بلا کر پرسوں اصل میں پرسوں شام کو ایک بندے کو بلا کر بتایا کہ اگر ہم کل ادم کر دیں تو دوبارہ الیکشن ہوگا اب وہاں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی دوبارہ الیکشن میں اس طرح کی کھلی دھاندی نہیں ہو سکی گی تو جو ابھی بوٹ میں لے ہوئے نواز شریف کو اس سے بھی بترین پوزیشن ہوگی مطلب آپ خود دیکھئے کہ نواز شریف جو آپ کو بہت بڑا لیڈر کہتا ہے مانسیرہ جو اس کی پسندیدہ حلقہ ہے ان کے داماد کی کونسیچوئنسی ہے ان کے داماد کا علاقہ ہے وہاں سے جا کے انہوں نے الیکشن لڑا ان کے سب سے پسندیدہ حلقے سے خود الیکشن میں لڑا اسی ہزار ووٹ ملے لاہور جس کو وہ اپنا گڑ کہتے ہیں این اے ایک سو تیس وہاں پر بھی تین سو تر تالیس تھری فورٹی تھری پولنگ سٹیشن سے نواز شریف کو اسی ہزار ووٹ ملے باقی تیس پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا رہتا تھا جس میں دھاندی کی گئی تو لاہور میں بھی اسی ہزار ووٹ منسیرہ میں بھی اسی ہزار ووٹ اور آپ یہ دیکھئے کہ دونوں جگہوں پر نواز شریف پچیس پچیس تیس سیس ہزار کی لیڈ سے ہارے اور دوسری طرف میاں والی سے جہاں سے عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے اور لڑتے ہیں اس دفعہ ان کا ریپریزنٹیو عمر نیازی الیکشن لڑ رہا تھا مین عمران خان خود نہیں لڑ رہے تھے ان کا ایک ینگ سٹر نمائندہ جو وکیل ہے جس کا سیاست سے پہلے اس طرح سے انتخابی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک مایاناز وکیل وہ ضرور ہے اور اس کو دو لاکھ سترہ ہزار ووٹ ملے یہ ہے لیڈرشپ کا فرق نواز شریف کا اور عمران خان کا یہ عوام کی ان سے جو لگاؤ ہے عمران خان سے اور واضح طور پر کہاں نواز شریف کھڑا ہے یہ ان کی حالت ہے بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ مانسیرہ سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے تو آپ بہت ہی بترین طریقے سے ہاریں گے اور اگر آپ نہیں بھی لڑیں گے کیونکہ آپ کو تو ایک سیٹ چھوڑنی پڑے گی تو اگر آپ نے مانسیرہ سے جیت بھی گئے ازیوم کر لیتے ہیں تو پھر لاہور کی چھوڑنی پڑے گی اور وہاں پر تو جو پہلے ہوا ہے اب لاہور بھی برا ہوگا تو وہاں آپ کی بھیزتی ہوگی تو آپ لاہور والی چھوڑ کر کے رکھ لیں اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہاں دوبارہ الیکشن ہوا تو آپ کو جوتے چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا تو نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ آئی اکل آئی تو آخر کار وہ سیٹ جہاں سے خود فارم فورٹی سیون جیتنے کا جاری کیا تھا اس کو واپس لے لیا خود مطلب الیکشن کمیشن کا جاری کیا تھا لیکن اپنے اکاؤنٹ سے کیا تھا اور اب نواز شریف صاحب وہاں سے فارملی ہار گئے ہیں وہاں سے فارملی بھاگ گئے ہیں اچھا جی عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے دوبارہ سے کہ آپ کو ڈیالا سے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا آفرز وہی ہیں کہ آپ نے سائفر پہ بات نہیں کرنی عوام کے منڈیٹ پہ بات نہیں کرنی آپ سے دھوکہ کرنا ہے جو نواز شریف بار بار کرتا رہا ہے عمران خان کو چابی دی جاری ان کی ازادی کی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اقتدار بھی مل جائے گا بہت جلد بس آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے عوام کو کچھ اور بتانا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور ڈیل کرنی ہے عمران خان نے آگے سے جواب یہ دیا ہے کہ اڈیالا بہت اچھی ہے میں اس جیل میں رہنے کو تیار ہوں جتنے سال بھی ہے جو بات کروں گا عوام کے سامنے کروں گا جو عوام سے باتیں کی ہیں وہی آپ سے ہوں گی کوئی بیک اینڈ آپ سے ڈیل نہیں ہوگی فری اینڈ فیئر الیکشن عوام کے منڈیٹ کا احترام یہ دو تقاضے ہیں پورے کریں گے تو آپ سے بات ہوگی اچھا جی اس کے بعد اگلی خبر مبشر زیدی صاحب ہمیشہ اکثر اوقات ٹویٹر کے اوپر جھوٹ بول بیٹھتے ہیں آج دوبارہ بولے اب جھوٹ بولے کواہ کاٹے تو سنا تھا جھوٹ بولے ٹویٹر کاٹے یہ نئی بات ہے آج وہ بھی پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے جھوٹ بولا آئی ایم ایف کے خط کے اوپر عمران خان نے جو خط لکھا آئی ایم ایف کو اس کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا ساتھ ہی ٹویٹر نے کاٹا اور جرمانہ کیا اب تمام ہمارے جو دوست جن کو پہلے فروانی سے جھوٹ بولنے کی عادت تھی سوچ کر انہیں بات کرنی پڑے گی ٹویٹر پہ اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا پڑے گا انہوں نے آج چیف جسس آف پاکستان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ متصب ہیں اور وہ ہمارے کیسز نہ سنیں ہمارے کیسز سے دور رہیں پہلے کرنا چاہیئے تھا لیکن چلیں دیر آئے درست آئد یہ اعلان کر کے کم از کم چیف جسس صاحب کے سامنے کیسز نہیں لگوانے چاہیئے اگلی خبر جی اسلامباد کے اندر پولیس کے موں کو خون لگا ہوا ہے پولیس نے ایک شخص کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا وہی پولیس جس کو چودی نظام دین نے بیڑیا بنا دیا ہے بنایا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا لیکن اب پوری عوام بھگت رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ یہ جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا ان کو کوئی نکیل نہیں ڈالے گا یہ کام رکنے والا نہیں ہے دوسری طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کو کیونکہ ڈیل آفر کی انہوں نے اس کو انکار کر دیا تو اب ان کو ڈرانے کے لیے ایک سٹل میسج بھیجنے کے لیے ایک بار پھر چاند دن پہلے بھی یہ کام اڈیالہ جیل میں ہوا تھا ہائی سیکیورٹی سینسٹیف جیل ہے لیکن ایک دفعہ دوبارہ وہاں پر وہی حرکت کی گئی ہے کہ وہاں پر حملہ کیا گیا اور ایک قیدی کو ہلاک کر دیا گیا اور دو کو زخمی کیا گیا ہے بہت ہی بترین سیچویشن وہاں پر اڈیالہ کے اندر چل رہی ہے مقصد صرف عمران خان صاحب کو ڈرانا دھمکانا اور ڈیل کے لیے ریڈی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ابھی تک کے وی لاغ میں اتنا ہی اگلے وی لاغ میں ملیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد